اسلام علیکم میں بات کروں گا سکسیس پوائنٹ پر کہ سکسیس پوائنٹ کیا ہوتا ہے عمومی طور پر ایک بندہ جو چھوٹی ایج میں ہیں بیس بائیس پچیس سال میں اور اس کو سٹرگل کر رہے لیکن کچھ اچھیو نہیں ہو رہا تو لوگ عمومی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ایک فیل پرسن ہے وہ بندہ بھی عمومن طور پر ڈیسپوائنٹ ہو جاتا ہے پھر کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر اسی طرح سے پھر اگر دیکھا جائے تو اپنے اگر ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ براک اوباما جو کہ امریکن پریزیڈنٹ رہا ہے دو مسلسل بار اترپن سال کے عمر تک وہ اپنی دونوں ٹرمز کمپلیٹ کر چکا تھا اور جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو ڈونالڈ ٹرمپ سیونٹی یئر میں آ کر پہلی بار امریکن صدر بنا تھا ٹرمپ ٹھیک ہے اس سے پہلے اوباما اپنی جگہ امیر ہوگا اور ٹرمپ اپنی جگہ بہت بڑا انویسٹر اور بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہوگا لیکن جو امریکن پریزیڈنشل شپ ہے وہ اس کو آ کر ملے سیونٹی یئر میں اسی طرح سے جو میکڈونل ہے سوری کی ایف سی اس کا آنر ترے سٹھ سال میں جا کر اس نے یہ سٹارٹ کیا تھا کام تو اس کے کیا مطلب ہے اس سے پہلے جہ خمار طرح تھا اس سے پہلے یہ بلکل اکمہ انسان تھا نہیں بھئی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم اور آپ اپنے سٹرگل کو کانٹینیو رکھیں ہر کسی کا اپنا ایک سکسس پوائنٹ ہوتا ہے وہ انسان کس جگہ کامیاب ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالی نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے میں کس جگہ کامیاب ہوں گا میرا اللہ تعالی نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ میرا کب وقت آنا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک سٹوڈنٹ انیس سال بیس سال کے عمر میں ڈاکٹر بن جاتا ہے اور وہ تیس سال کے عمر میں ایف سی پی ایس کمپلیٹ کر کے لیکن جب وہ بیس سال کے عمر میں ڈاکٹر سیلیکٹ ہو اور اس کے ساتھ کا سٹوڈنٹ ڈاکٹر سیلیکٹ نہیں ہو اس کا بہت سارے لوگ انہیں کہنا شروع کر دے دیکھ وہ تو تیرے سے زیادہ اچھا پڑھنے والا وہ کامیاب ہے تو رہ گیا یہ ہے وہ ہے تو تو ایک ناکام سٹوڈنٹ ہے لیکن وقت گزرتا رہا اس کی ایم بی بیس ہوگی یہ آہستہ آہستہ چلتا رہا اس کا ایم بی بیس کمپلیٹ ہوا اس نے ایف سی پی ایس میں داخلہ لے لیا ایف سی پی ایس پڑھنے لگ گیا تھوڑی سی ساتھ تنخواہ بھی لگ گئی لیکن اس کے مقاولے میں جو دوسرا سٹوڈنٹ تھا ایک دم سے اس نے اپنا کامرس کی ایڈوکیشن آئی ٹی کی ایڈوکیشن یا کوئی ایڈوکیشن بھی اپنی کمپلیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد اس کا ایک دم سے جیک لگا انجینئر بنا یا کچھ بھی اور وہ کسی ہیوی تنخواہ پر باہر چلا گیا کسی بڑی کمپنی کو اس کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہو گیا تو کسمت جاگتے پتہ نہیں چلتا اپنی محنت کو جاری رکھیں ایک انسان بعض وقت چالیس سال کے امرو کامیاب ہو رہا ہوتا ہے دوسرا انسان پچیس میں ہو رہا ہوتا ہے چالیس والا تریپن میں مر جاتا ہے اٹھاون میں مر جاتا ہے مطلب کسی بھی پوائنٹ پر جو کہ پچیس میں ہو رہا ہے وہ زیادہ لمبی عمر گزار سکتا ہے تو کامیابی کسی بھی پوائنٹ پر آ جائے گی آپ اپنے سٹرگل جاری رکھیں شکریہ